عدالت میں جو ٹوٹل کیس پلیٹ کیا اور ساری باتوں کو سامنے رکھے جو کوشش ہماری کیا تھی ہمارا ایک منختہ نظر ہے کہ ہم صحافی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں ہم یہاں آوازیں بند نہیں ہونے لیں چاہے آپ ہوں اب امیان عیس کے بعد پتہ آپ کو سب ہی برائیم کو بھی اٹھا لیا کیا ہے یہ اور یہ آپ کو پتہ دو آنی ترخواستے میں پہلے دار کر چکا ہوں جو صحافیوں کو گرفتاریاں روکنے کے حوالے سے نو مہی کے واقعے میں جو جزل مرتشدد بدلے اتھا رہی ہے نا اپنی موجودہ حکومت جو ہے نا وہ بدلے اتھا رہی ہے صحافیوں کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے یعنی اہمینی باپ سمی ابراہیم کا یا آنم شیخ کو جب گرفتار کیا تھا ان کا کیا تعلق تھا نو مہی کے واقعات کے ساتھ ان کو کیوں گرفتار کیا اس موقع پر کیوں گرفتار کیا اور یہاں بھی ہمارا یہی ہے کہ ہم کسی اجنسی پر کوئی الزام نہیں لگا رہے ہیں اجنسی کو پر ذمہ داری ضرور ہے کہ پاکستانی شہری کی بازیابی کو ملکت بنائیں اور ساتھ ساتھ آپ کو اور بتاتے چلے کہ مینٹیننس اور پبلک آرڈر یہ جو گرفتار کر لیتے ہیں نا وہ بھی چیلنج کر دی ہے میں اس میں ایٹوری جنرل کو اور ایڈوکٹ جنرل کو نوڈیس جاری ہو گیا کہ وہ عدالت کی معاونت کے لیے آئیں اور اس کے اندر یہ ساری نکات جو ہے نا ہم نے اٹھایا ہوئے ہیں ہم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے جتنے دیٹینچن آرڈر جاری کی ہیں اس کی تفصیلات سامنے آنے چاہیے وہ کتنے دیٹینچن آرڈر ہیں قوم کے سامنے آنے چاہیے ہیں پتہ جانا چاہیے ہیں کتنے ہیں اس پہ بھی عدالت نے بڑا کنسرن تھے حکومت پنجاب کے بڑے کنسرن تھے کہ نہیں یہ قانون کونسی ترخواست کو دسپس ہوگی عدالت وہ بھی مانگ لی لیکن بارہ جون کے لیے جواب مانگ لی ہے کمیشنر سے مانگ لی ہے حکومت پنجاب سے مانگ لی ہے کہ ساری تفصیلات عدالت کے سامنے آپ لے کر آئیں اور اسی سے اب آپ کو واپس میں لے جاتا ہوں کیونکہ عمران ریاض کے کے لیے بتانا ضروری ہے اس لیے کہ یہ بھی عمران ریاض کا بڑے دیٹینچن آرڈر آیا تھا اب ورسیال کورٹ میں پغیر کسی وجہ کے تو آج جب آئی جی صاحب موجود نہیں تھے وہ شہودہ پر جانا تھا پھلکل جانا چیز لیکن عدال نے کہا کہ وہ سکیجول دکھائیں کہ آپ نے وہاں جانا ہے اور تب ہی آپ کو ایکسامشن ملے گی پھر انہیں ریپورٹ ایک داخل کی وہ ہی اپنے آپی جی کے اندھرے گوگلوں میں ڈیچارٹنا لے گار مازمت میں پھر اپنے آپی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں یہاں طریقہ کار یہی ہے آپ نے دیکھا کوئی جیسے نہیں دی انٹیلیجنس جنسیز کی طرف سے ریپورٹ آ گئی ڈیچارٹنا لے گار مازمت میں پھر اپنے آپی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اسے لئے وزیراعظم پاکستان وزیراعلا پنجاب سیکٹری انٹیریر اور سیکٹری ڈیفنس کو فریق بنانے کی ترخواست دائیں دو کو تو عدالت نے کہا کہ بھی ضرورت نہیں ہے لیکن سیکٹری ڈیفنس اور سیکٹری انٹیریر کو فریق بنانے کا عدالت نے کہہ دیا اور وہ فریق بن چکے ہیں اور اب بھی میرے آرڈر پڑھ کے بتایا بائیس مہی کا جس میں کہا گیا بازیابی کے لیے تمام ایجنسیز وفاقی اور صوبائی حکومتیں پورا کردار ادا کرے تاکہ عمران ریاض کی بازیابی ممکن ہو سکے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئی سارے معاملات اگر آپ موجود تھے عمران ریاض صاحب کے والد صاحب کو عدالت نے اچھا ہے اس میں پریشان ہوں نہیں کیا عدالت نے آج کہہ دیا ہے جو بنی ہوئی ہے کمیٹی بنی ہوئی ہے جو انویسٹیگیشن ہے عمران ریاض کے والد ہیں ان کا محقق سنیں اکلا ساتھ ہوں گے دو اکلا ساتھ جائیں گے اور جا کر وہ ساری جو بات ہے وہ ایک ایک چیز قوم کے سامنے ہم یقیناً اس کے بات رکھیں گے کہ کیا ہماری پفتگو ہوئی ہے کیا معاملات ہیں لیکن عدالت کا ایک کنسر ہے اور عدالت کہنے نہیں ایک باپ کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ہم یہ بھی کہا کہ میں عدالتوں پر یقین ہیں اور وہ ایک بات ہے وہ بات بہت واضح ہے عدالت کا ہمارا کنسر ہے کہ عمران ریاضی کی بازیابی ممکن ہو سکے ہر طرح سے اس کی جان کی تحفظ فرام کر سکے اور عدالت یہی کوشش کر ابھی تک تو دیکھیں چار مختلف اطلاعات آتا چکے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ پولش کے ایک ریبارٹوٹ ہے جو ایسی آپ نے پوشمتے ہیں جیشدگردی کوشک ابھی تک تو دیکھیں چار مختلف اطلاعات آتا چکے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ پولش کے وہ ایک ریبارٹوٹ ہے جو ایسی آپ نے پوشمتے ہیں جیشدگردی کچھ کر رہے ہیں ان کا کیاتھا لوگ جیشدگردی کے والے سینٹر بنائے ہیں اکوبت خانے ہیں وہاں پر بیٹھ کر پڑھنے ہیں جن لوگ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے صرف اس کے نام کے اوپر کچھ لوگوں نے وہاں آپ کو دیکھا ان سینٹرز میں سے کہہ رہا ہوں ہے کچھ ڈاکٹرز نے ہمیں اطلاع دی ایک ڈاکٹر نے اطلاع دی کہ ان کا باقاعدہ ٹریٹمنٹ کے لیے لائے گیا شدد کیا گیا تھا شدد کی اطلاعات بالکل موجود ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کے سامنے میڈیا سے ڈاک کرتا ہی بتایا کہ یہ بنیادی طور پر مریم صفدر کی بھی خواہش ہے آئی جی پنجاب سے بھی کوئی ذاتی قرد چلا آ رہا ہے یہ ذاتی جنگ کی لڑائی ہے اور اس کو ایجنسیوں کی طرف دراج آ رہا ہے میرا خواہش ہے اس سے ابھی فی الحال آوائیڈ کرنا چاہیے ہم بھی یہ جا رہے ہیں کہ ایجنسیوں حالات ایسے بنائیں کہ امران ریاض کو بازیاب کرا لے تو بہت بہتر ہو جائے توہینے آیا وہ جب آئی جی آیا یہ بیویسے ہمارے بڑے چھے دوست ہیں ایف آئی اے میں بھی رہے ہیں تو اس کے بارے میں ایک پروگرام کیا تھا امران ریاض نے تو اس کی شکایت کرتی پولس نے باقاعدہ تو وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ یہ ذاتی رجوع تارا جا رہے ہیں